ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سنی لڑکا اور لڑکی نے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد وہ لوگ ساتھ نہیں رہتے یعنی الگ رہتے ہیں تو کیا وہ نکاح مانا جائے گا اور اگر لڑکی اب دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو اس میں شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اصل میں اس قسم کے سوال پیش آتے ہیں بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے خود کہیں پر تنہا جا کر بغیر والدین کی خبر کے نکاح کر لیا ہوتا ہے لڑکا لڑکی نے اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں رشتہ قرار ان کا نہیں پاتا والدین نہیں راضی ہوتے تو پھر اسے سوال لوگ کرتے ہیں کہ اب ہم کہیں ان نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا صورت ہے دوسرا یہ ہے کہ وہیں پر دوبارہ والدین نکاح کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں ایک بار تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے چھپ کے اب ہم دوبارہ وہی کرنا چاہتے ہیں تو کیا صورت ہے اصل میں اگر لڑکا لڑکی نے جو ہے وہ نکاح کر لیا ہے تو اس میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر واقعی میں نکاح شریعت کے اعتبار سے دو آقل بالغ مرد حضرات کی گواہی کے یعنی موجودگی میں ان کی گواہی میں نکاح ہوا ہے لڑکا لڑکی نے شرعی مہر کے ساتھ اجابہ قبول کیا ہے یعنی لڑکا لڑکی کے علاوہ دو گواہ اور تھے جنہوں نے اجابہ قبول کی گواہی سنی ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ نکاح جو ہے وہ شرعی نکاح قرار پائے گا یعنی شریعت میں اس کو نکاح تسلیم کر لیا جاتا ہے اب اگر یہ نکاح کے بعد ساتھ نہیں رہتے الگ الگ چلے جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ایسی صورت میں اگر لڑکی کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں کر سکتی بغیر طلاق کے اس میں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نکاح جو ہے اگر لڑکا جو ہے اس کا کفو نہیں ہے لڑکی کا یعنی حسب نصب کے اندر لڑکی سے نیچے ہے تو ایسی صورت میں یہ نکاح جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا لڑکی کی یعنی لڑکی کے ولی کی طرف سے اس کے والد کی طرف سے ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس کو ایکسپٹ کر لے یا ریجیکٹ کر لے لیکن موسٹلی کیسوں میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کفو ہوتا ہے ہم پلہ ہوتا ہے لڑکی کے نصب حسب گھر خاندن وغیرہ میں اس سے نیچے نہیں ہوتا اتنا نیچے نہیں ہوتا کہ لڑکی والے خود کو یا اس کو جو ہے وہ حقیر جانے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں رشتہ داری نبھانے میں کم تر جانے اتنا فرق نہیں ہوتا سماج برادری میں تو جنرلی ایسی صورت میں وہ نکا جو ہے وہ صحیح نکا ہو جائے گا اگر لڑکا لڑکی نے خود جا کر دو گواہوں کے موجودگی میں نکا کر لیا کہیں جا کر مسجد میں یا کسی اور قاضی کے پاس جا کر نکا کر لیا اور شرعی مہر بھی اس میں مقرر کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نکا بلکل درست ہوگا اب اس کے اندر آگے صورتیں یہ بنتی ہیں کہ اگر جو ہے لڑکی اب یہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے اندر ہوگا یہ کہ لڑکی کو چاہیے کہ پہلے اس لڑکے سے یعنی جس سے نکا کیا ہے اس سے طلاق لے لے طلاق لینے کے فوراں بعد یہ کہیں بھی نکا کر سکتی ہے تو اس میں کہیں نکا کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس شخص یعنی لڑکا اور لڑکی نکا کے فوراں بعد جدہ ہو گئے یعنی یہ دونوں انہوں نے خلوت اختیار نہیں کی کہیں ایسی تنہائی میں رکے نہیں یا میاں بیوی والے معاملات نکا کے بعد جو پیش آتے ہیں وہ انہوں نے پریکٹیکل نہیں کیے خالی اگر نکا کیا ہے اور دونوں جدہ ہو گئے اور اس کے بعد یہ لوگ کبھی آپس میں ملے نہیں ہیں تو اس صورت میں اگر اس کو لڑکا طلاق دے گا طلاق کے فوراں بعد لڑکی بغیر عددت کے دوسری جگہ پر نکا کر سکتی ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ لڑکی اگر نکا کرنا چاہے تو لڑکے سے طلاق لے طلاق کے بعد فوراں دوسری جگہ جو ہے وہ نکا کر سکتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ نکا کے بعد ملے ہیں کہیں پر فوراں نہ ملے ہوں بعد میں کبھی ملے ہوں ہم یا بیوی والے معاملے انہوں نے کیے ہوں تو ایسی صورت میں پھر طلاق کے بعد جو ہے وہ عدت بھی گزارنا پڑے گی لڑکی کو اور عدت کے بعد کہیں اور نکھا کر سکتی ہے یہ دونوں صورتیں ہیں اب رہا یہ کہ لڑکی لڑکا طلاق نہیں دیتا یا لڑکے کو پتا ہی نہیں ہے کہ ایسا معاملہ لڑکی کہیں اور شادی کرے گی والدین کو نہیں بتاتی تو پھر یہ نکاح جو ہے لڑکی کا دوسرا والا یہ صحیح نہیں ہوگا زندگی بر یہ گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا پائی جائے گی لہٰذا ایسی صورت میں والدین کو یا گھر میں جو ضروری جس کو سمجھیں بتانا اس کو بتا دینا چاہیے تاکہ معاملے کو جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے نپٹایا جا سکے اور اپنی آخرت کو بچایا جا سکے اور اس میں اکثر معاملہ ایسا ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب نکاح کر لیتے ہیں تو پھر گھر والے جو ہے وہ شادی کئی اور کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر پھر شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں اس نکاح کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ تو دو چال لوگوں کی بات تیس سے چھپا لو جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے جب تک وہ شخص طلاق نہیں دے گا یہ نکاح جو ہے عورت اس کے نکاحی میں رہے گی اور یہ کہیں وہ نکاح نہیں کر سکتی دوسرا نکاح یہ اس کا ہوگا بھی نہیں تو اسی لئے اس صورت کے اندر عدد ہونے نہ ہونے کی بھی میں نے صورت بتا دی کہ اگر نکاح کے بعد یہ ملے نہیں ہے تو پھر ان کو لڑکی کو عدد کی بھی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کو چاہیے کہ طلاق لینے کے بعد کہیں وہ نکاح کر لے لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر ایسی جگہ نکاح کر لیا ہے تو اب پھر طلاق بے وجہ کا لینا یا تو پھر گھر والوں کو وہیں پر نکاح کے لیے رازی کریں بتائیں کہ نکاح ہو چکا ہے پھر وہ تجدیدیں نکاح کر لیں سارے لوگوں کی موجودگی میں تو بہتر ہے کیونکہ بے وجہ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے بے وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بہرحال یہ کہ لڑکی اگر ملی نہ ہو تو بھی دوسری جگہ نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتی بغیر طلاق دیے پتھر نے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا